مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں نعمدو و نسلی علی رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں درودو سلام محمد و آل محمد پر دوستانے گرامی عل کیا ہے دوستوں نے کہ سفر لمبے سفر کے لیے کون سے گھوڑے اچھے ہوتے ہیں تو یہ گھوڑے تقریباً سندھ کے جو گھوڑے ہیں سندھ کے گھوڑے بہت دلیر دور دم پاورفل اور بہت لمبے سفر تک وہ نہیں تھکتے اس کے بعد لمبے سفر کے لیے یہ بلوچستان کی نسل ہے بلوچی جسے کہتے ہیں بڑے کت کے گھوڑے ہوتے ہیں گردن ان کی بڑی ہوتی ہے خوبصورت بھی ہوتے ہیں کان بھی اس کے ذرہ لمبے ہوتے ہیں وہ گھوڑے بھی پاورفل اور دور دم گھوڑے ہوتے ہیں سفر کے لیے اچھے گھوڑے ہیں تھکتے کم ہیں سفر بہت زیادہ کرتے ہیں سخت جان گھوڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاکستان میں دیسی نسل جو ہیں جو یہاں کی مقام بیسے تو تقریباً باہر سے گھوڑے آئے عرب سے آئے ایران سے آئے افغانستان سے آئے ترکی سے آئے انگریزوں کے ساتھ انگلیش آئے تو یہ ایک مکس بریڈ بن گئی تقریباً جتنے گھوڑے ہیں پاکستان میں ان میں تھوڑا بہت عرب کا اثر ضرور ہے ان میں خون ہے عرب کا زیادہ تر تو ہمارے یہ پہلے بھی کئی دفعہ شاید آپ نے نہیں سنا میں نے عرض کیا ہے ہمارے یہ جو پانچ دریاء ہیں نا دریاء ہے سیند دریاء ہے چناب راوی جہلم ستلج ستلج جو ویسے اب خوشک ہو چکا ہے تو اس میں سب سے جو اچھے گھوڑے ہیں نا وہ راوی دریاء ہے راوی کے بہت اچھے گھوڑے ہیں ایک تو ان میں عرب کا کراس ہے وہ تھوڑا سا مکس بریڈ ہے بہت دلیر پاورفل اور ایماندار گھوڑے ہیں راوی کے گھوڑوں میں تھوڑا سا کان کا یہ جو پتہ ہے پھڑا یہ ذرا موٹا ہوتا ہے سیدھے کان کے گھوڑے ہوتے ہیں اکثر خوبصورت تو نہیں لگتے لیکن بہت پاورفل گھوڑے ہوتے ہیں یہاں سے آگے یعنی سر اور کان جھنگ کے گھوڑوں کے بہت خوبصورت ہیں ویسے جھنگ کے گھوڑے بھی اچھے گھوڑے ہیں یہاں بھی یہ راوی اور چناب کا بارڈر ملتا ہے تو ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے ادھر گھوڑیاں گھوڑے مکس بریڈ ہے یہ اچھے گھوڑے ہیں جھنگ کے بھی خوبصورت گھوڑے ہیں یعنی دریائے چناب کے پہلے نمبر پہ دریائے راوی کے گھوڑے اچھے ہیں بھینس بھی اور گھوڑے بھی اچھے ہیں دوسرے نمبر پہ یہ جو نیلی جسے کہتے ہیں نیلی کے بھی بہت اچھے گھوڑے ہیں خوبصورت گھوڑے ہیں باڈی بائز اچھے ہیں اور اماندار گھوڑے ہیں اچھے گھوڑے ہیں دریائے چناب کے بھی اچھے گھوڑے ہیں جھنگ کے اس علاقے کے اچھے گھوڑے ہیں خوبصورت گھوڑے ہیں جھنگ کا گھوڑا خوبصورت تمام گھوڑوں سے یہ جتنی بریڈے ہیں پانچوں دریائوں کی خوبصورت گھوڑے ہیں جہلم کے چناب کے پھر آتا ہے دریائے سندھ دریائے سندھ میں یہ جو تقریباً زلہ لئیہ تک ہے یہ پہاڑ سے اتریں تو زلہ لئیہ تک یہ جو اس کا دریائے سندھ کا بیلٹ ہے اس میں زیادہ مکس بریڈ زیادہ ہے یعنی انگلیش مکس، تھاروب مکس، عرب مکس کیونکہ یہ لوگ شکار کے شوقین ہیں یا دوڑ کے شوقین ہیں تو یہ مکس بریڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں لئیے سے آگے جائیں ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں تو وہاں سے گھوڑے شروع ہوتے ہیں سندھ کے یہ بڑے گھوڑے نہیں ہیں چھوٹے گھوڑے ہیں لیکن پاورفول یہ زیادہ سفر کے لئے استعمال ہوتے ہیں ٹورے کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھے گھوڑے ہیں پاورفول گھوڑے ہیں دور دم گھوڑے ہیں تھوڑے سے زیدی مزاج ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے دریائے سندھ کا جو بیلٹ ہے اس کا پانی اور اناج جو انسان بھی کھاتے ہیں وہ بھی ذرا سخت مزاج ہیں یہ گھوڑے بھی سخت مزاج ہیں لیکن پاورفول دور دم سفر کے لئے بہت اچھے ہیں نیزہ بازی میں تو یہ اتنے کامیاب نہیں ہیں بڑکیلے گھوڑے ہوتے ہیں لیکن ڈانس میں اور اس میں ٹورے میں سفر کے لئے یہ بہترین گھوڑے ہیں اچھے گھوڑے ہیں اور آگے سمجھیں سندھ کے گھوڑے آگئے سندھ کے بہت اچھے گھوڑے ہیں یہ مارواری جو گھوڑے ہیں یہ مارواری اصل سندھ کے گھوڑے ہیں بیسیویں صدی میں وہاں ماروار کے راجہ نے جنگ ہاری اور اس نے ایک میٹنگ بلائی اس میں انہوں نے وجہ تلاش کی کہ ہمارے ہارنے کی وجہ کیا ہے تو لوگ نے بتایا کہ گھوڑے ہمارے گھوڑے دلیر نہیں ہیں پاورفول نہیں ہیں اس لئے ہم ہار گئے تو انہوں نے سندھ سے گھوڑے لیے گھوڑیاں لی کیونکہ یہاں کے گھوڑے بہت دلیر اور خوبصورت بھی تھے پاورفول بھی تھے ان کی انہوں نے ایک سپیشل بریڈ قائم کی اس پہ سنسر لگایا کہ یہ ماروار سے آگے ریاست ماروار سے آگے پیچھے نہیں جائیں گے اب تو پھیل گئے ہیں پورے ہندوستان میں تو یہ اصل سندھ کے گھوڑے ہیں پھر انہوں نے اس میں مکسیشن کی تھارو کا کراس کرایا مکسیشن کی عرب کی کرای بڑے قد کے گھوڑے گھوڑیاں اور یہ ہائٹ انہوں نے ان کی بہت زیادہ بنا لی ہے خوبصورت بہت ہے ویسے ہیں شو لائن کے گھوڑے ہیں جو بھرکنگ لائن کے گھوڑے ہیں وہ ساٹھ اکسٹھ زیادہ زیادہ باسٹھ اس سے بڑا گھوڑا ورکنگ لائن کا نہیں ہوتا ہے میں ایسا کام کیا ہو کہ وہ دوسرے نہ کر سکیں یا ٹورے میں یا ڈانس میں جب بھی کسی گھوڑے نے کوئی تاریخ رقم کی کوئی ریکارڈ بیٹ کیا تو یہی قد ساٹھ اکسٹھ یا زیادہ زیادہ باسٹھ تو یہ اچھے گھوڑے ہیں یہ ہے ہمارے علاقے کی پانچ دریاؤں کی یہ بریڈ یا یہ گھوڑے ان کا یہ ریزلٹ ہے جو ہمارے تجربے میں آیا ہے ویسے تو جس سے پوچھیں وہ کہتا ہے کہ ہمارے اب چناب والوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ چناب سے اچھے گھوڑے کہیں نہیں سندھ والوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے سے اچھے گھوڑے کہیں نہیں تو بہرحال سارے ہی اچھے ہیں گھوڑا کوئی بھی اچھا ہوتا ہے گھوڑا بابرکت ہوتا ہے گھوڑے میں اللہ پاک نے بڑی برکت ڈالی ہے اور خوبصورت جانور ہے پیارا جانور ہے سب ہی گھوڑے اچھے ہوتے ہیں گھوڑے کا گلہ نہیں کرنا چاہیے اور میں تو کبھی بھی نہیں کرتا لیکن ان میں بھی فرق ہے یہ ان کا یہ ترتیب جو میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ یہ میرے تجربے میں جو بات آئی ہے یہ ضروری نہیں کہ جو میں نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے یہ کوئی قرآن حدیث کا سبق یا درس تو نہیں ہے یہ تجربات کا علم ہے سائنس کا علم ہے جس کے تجربے میں جو بات آئی جس کو جو اچھا لگا اس نے وہ پسند کیا تو یہ تھا ہمارا آج کا علاق اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جہاں بھی رہیں خوش رہیں محبتیں باتیں اللہ حافظ پاکستان ذلہ بار